ہلو گائز آفٹر لانگ ٹائم میں دوبارہ سے مووی ایکسپلین کر رہی ہوں جو کی مووی ہے The Secret Kingdom مووی کی شروعات میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ہماری دنیا کی نیچے سالوں پہلے ایک اور دنیا تھی جو جادوی تھی اور اس پر ایک راجہ سالوں پہلے راج کیا کرتا تھا جو کی اوپر اور نیچے دونوں دنیا پر شاسن کرتا تھا وہ راجہ اکثر امیجنیشن میں خود کو خوش کرنے والی چیزوں کے بارے میں سوچتا لیکن تب ہی راجہ کو ایک دن بہت بڑا دخ ملا جس سے دونوں دنیا الگ ہونے لگی جادوی دنیا نے راجہ کے دخ اپنے اندر سمانہ شروع کر دیئے جس سے ایک کالا سایہ پیدا ہونے لگا اور وہ ایک ڈیول بن گیا جس کا نام شراؤڈ تھا اور پھر اس نے دنیا کو الگ کر برباد کر دیا پھر کہانی پریزنٹ میں آتی ہے جس میں پیٹر نام کا ایک لڑکا جو اپنے موم ڈیڈ اور سسٹر کے ساتھ شفٹ ہو رہا تھا وہ اکثر گھبرایا رہتا تھا کیونکہ وہ اکثر ایمیجنیشن میں رہتا اور ایک چیز کو بہت گہرائی سے اور الگ طریقے سے سوچتا وہ اصل زندگی میں اکثر پریشان رہا کرتا تھا بات ہے اس کی بہن کی تو وہ بہت خوش اور پوزیٹیو گرل تھی پیٹر کی فیملی وہاں پر سمان شفٹ کر کے رہنے لگی تب ہی ایک دن اس کی بہن کھیلتے کھیلتے جنرل سٹور میں آ پہنچی اب پیٹر بھی اس کے پیچھے چلا جاتا ہے وہاں پر بہت پرانی قسم کی چیزیں تھی جس میں ایک پوزل کیوب پیٹر کو بہت اچھا لگتا ہے وہ اسے خرید کر گھر لے آتا ہے گھر پر پیٹر کو اس کی مام کمپس دیتی ہیں جو کی دشائے بتاتا تھا پھر وہ روم میں جا کر پوزل سالو کرنے لگتا ہے اس کی بہن اسے کچھ سکھے دے کر وہ کیوب مانگتی ہے تب ہی ایک سکھا فرش کے چھت میں گر جاتا ہے جب پیٹر اس سکھے کو اٹھاتا ہے تو وہ ایک مانسٹر کی آنکھیں دیکھتا ہے جس سے وہ بہت ڈر جاتا ہے تب ہی اچانک فرش ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے اس کی بہن بہت ڈرنے لگتی ہے تب ہی اچانک سے نیچے فرش ٹوٹ کر وہ بیٹ اندر چلا جاتا ہے جس پر اس کی بہن اور پیٹر بیٹھے تھے دراصل یہ کیوب سالو کرنے کی وجہ سے ہی ہوا تھا وہ دونوں جادہ دنیا میں آ جاتے ہیں تب ہی کچھ مانسٹر اس بیٹ کو کھیچ کر وہاں سے لے جانے لگتے ہیں کیونکہ وہ انہیں بچانا چاہتے تھے وہاں کے ڈیول شراؤڈ کو ان دونوں کے بارے میں پتا چل چکا تھا جو انہیں کبھی بھی مار سکتا تھا وہ مانسٹر انہیں ایک سرنگ میں لے جاتے ہیں وہ سبھی مانسٹر بہت فرینڈلی تھے جو کہ پیٹر اور اس کی بہن کی ہیلپ کرنا چاہتے تھے اب وہاں پر مانسٹر کا ہیڈ آتا ہے اور کہتا ہے کہ ان دونوں کا آنا کوئی اتفاق نہیں ہے یہ ایک پریڈکشن تھی جو کہ بہت سالوں پہلے کی جا چکی تھی ان کا کہنا تھا کہ پیٹر ڈیول کے خون سے بنا ہے اور اس کا یہاں پر آنے کا مقصد کچھ اور ہی تھا وہ تو اب ہم آگے جانیں گے فیلحال ان مانسٹر میں سے ایک مانسٹر پیٹر اور اس کی بہن کو اندر سرنگ میں لے کے جاتے ہیں جہاں پر اس جگہ کے بارے میں اور زیادہ جانکاری مل سکتی تھی وہ انہیں پہلے کی ساری سروڈیز بتاتے ہیں جو یہاں پر گھٹ چکی تھی اور کچھ پیچرز بھی دکھاتے ہیں جس سے پیٹر اور اس کی بہن کو یقین ہو جائے کہ ہاں ان کا آنے محض ایک پریڈکشن تھا اب وہ مانسٹر انہیں سٹوری بتاتا ہے جس میں جب شراؤڈ بنا تھا تو اس کالے سائے سے وہ گھڑی ٹوٹ گئی تھی جو کہ وہاں پر اکلوتی تھی تب سے اب تک وقت رک گیا ہے اور پیٹر کو وہاں پر پزل سالف کر کے چابی حاصل کرنی ہوگی تب ہی وہ لوگ وہاں سے واپس باہر آ سکیں گے اور وہاں کے رکے ہوئے وقت کو واپس چالو کرنا ہوگا تاکہ نیچے والی دنیا بلکل پہلے جیسی ہو جائے تب ہی وہ مانسٹر پیٹر کو ایک کتاب دیتا ہے جو کی کھالی تھی وہ کتاب جادوی تھی اور اسے صرف میکینک مانسٹر ہی پڑھ سکتا تھا تب ہی اس کے بعد پیٹر اس کمپس کا یوز کر کے میکینک تک پہنچ جاتا ہے پیٹر اس میکینک کو کتاب اور پزل دیتا ہے وہ میکینک اس پزل کو کتاب پر رکھتا ہے اور وہ سالف ہو جاتی ہے میکینک بتاتا ہے کہ تمہیں اس کتاب کے ذریعے سبھی پزل کے بارے میں پتا چلے گا میکینک اسے ایک بلب دیتا ہے جو کی پیٹر کی امیجنیشن سے چلے گا لیکن پیٹر کو اپنا سارا ڈر باہر نکالنا ہوگا پھر پیٹر اس کتاب کو امیجن کرتا ہے اور اسے اگلے پزل کی جگہ پتا چل جاتی ہے وہ وہاں پر پہنچتا ہے اور اب اسے نمبر 13 ڈھوننا تھا تو وہ کافی ڈھوننے کے بعد اسے مل جاتا ہے اور وہ تیجوری میں سے دوسرا پزل نکالتا ہے وہ پزل کھلتے ہی وہاں پر ایک ڈرائگن آ جاتا ہے پیٹر ایک دیوار کی پیچھے جا کر چھپ جاتا ہے تبھی پیٹر کو یاد آتا ہے کہ میکینک مانسٹر نے کہا تھا کہ تمہیں اپنے ڈر پر کابو پانا ہوگا اور تم اس ششٹی کے راجہ ہو تبھی پیٹر باہر آتا ہے اور ڈرائگن سے کہتا ہے کہ میں نے پزل حاصل کر لیا ہے اس لیے میں یہاں کا راجہ ہوں پھر وہ ڈائنسور جھک کر معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ میں آپ کا غلام ہوں میں کوئی بھی نیا روپ دھارن کر سکتا ہوں تو پیٹر کہتا ہے کہ ہمیں نئی پزل کی جگہ پر لے چلو پھر ڈائنسور خود کو بدل کر لوہے کا کر لیتا ہے اب دوسری جگہ ایک مندر ہے تو پیٹر اس کی بہن اور ایک مانسٹر وہاں چلے جاتے ہیں اب وہاں پر بہت مورتیاں بنی ہوئی تھی پھر وہ اندر جاتے ہیں وہاں پر پیٹر کو دو مو والا کچھوہ دکھتا ہے وہ دو مو والا کچھوہ اندر جاتے ہی سمجھ جاتا ہے کہ پیٹر وہاں کا راجہ ہے اب وہ کچھوے پیٹر سے بات کرنے لگتے ہیں تو پیٹر اس پر کہتا ہے کہ میں یہاں کا راجہ ہوں تم لوگ میرا وقت برباد مت کرو یہ بات پیٹر کی بہن کو بہت بری لگتی ہے اسے لگتا ہے کہ اس کا بھائی بھلے ہی راجہ ہو لیکن اسے دوسرے سے ایسے بات نہیں کرنی چاہیے تب ہی پیٹر اور اس کی بہن کے بیچ بحث ہو جاتی ہے اور پیٹر کی بہن باہر چلی جاتی ہے اب پیٹر کو اس پتھر کی پہلی سلجھانی تھی کچھ پتھر مورنے کے بعد وہ اسے سلجھا لیتا ہے وہ اس کتاب سے اگلا پزل ڈھوننے ہی والا تھا کہ اسے باہر سے اپنی بہن کی آواز آتی ہے باہر شراؤڈ کی آرمی جو کی روبوٹ تھی اس نے ڈرائگن اور اس کی بہن کو پکڑ لیا تھا پھر وہ پیٹر سے پزل مانگتا ہے لیکن وہ منع کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے ابھی سارے پزل نہیں سلجھائے لیکن شراؤڈ کو اس بات پر غصہ آ جاتا ہے اور وہ پیٹر پر حملہ کر دیتا ہے لیکن ڈرائگن کو اپنے مالک پر اٹیک کرتا ہوا دیکھ وہ خود کو سائز میں بڑا کر لیتا ہے اتنا بڑا کی سبھی اس کے سامنے بہت چھوٹے لگ رہے تھے ڈرائگن ان سبھی کو مارنے لگتا ہے تب ہی پیٹر اپنی دماغ کا استعمال کر کے مکینک کے دیوہے بلپ سے ایک جھٹکے میں سب کو ختم کر دیتا ہے لیکن اس لڑائی کے بیچ پیٹر کی بہن پر شراؤڈ کی آرمی نے حملہ کر دیا تھا اس وجہ سے اب وہ پتھر کی بننے لگتی ہے اب اگر پیٹر کی بہن کو اس سے بچنا ہے تو انہیں ساری پزل ڈھونکے جل سے جل اس گھڑی کو چالو کرنا ہوگا یعنی کہ اب ان کے پاس بلکل وقت نہیں تھا اب آگے وہ لوگ اگلی جگہ پہنچتے ہیں تو دو مو والا کچھوہ کہتا ہے کہ شاید یہ جگہ میں نے پہلے دیکھ رکھی ہے جب پیٹر اپنی بہن اور ڈرائگن کو باہر چھوڑ کر اندر پزل سالف کرنے جاتا ہے تو وہاں پر پزل نہیں ہوتا جو کہ پیٹر کو بہت عجیب لگتا ہے باہر آ کر وہ دیکھتا ہے کہ اس کی بہن پوری پتھر کی بن گئی تھی اب وہ بہت پریشان ہو جاتا ہے اور گسے میں اس جادوی کتاب کو نیچے پھیک دیتا ہے کیونکہ اسے لگتا ہے کہ وہ کچھ ٹھیک نہیں کر سکتا اب کچھوے کو یاد آتا ہے کہ وہ کب وہاں پر آیا تھا وہ پیٹر کو بتاتا ہے کہ پچھلی بار میں آیا تھا اور میں نے ہی اس پزل کو یہاں سے لے لیا تھا وہ اسے پزل دے دیتا ہے اب پیٹر کو تھوڑی راحت تو ہوتی ہے لیکن اب اس کے پاس کتاب نہیں تھی تو وہ اس پزل کو کیسے سالف کرتا اس بات پر ڈرائگن اڑ کر نیچے جاتا ہے اور اس کتاب کو لے آتا ہے اب ان کی اگلی لوکیشن کلاؤک ٹاور تھی وہاں پر جانے کے لیے پیٹر کو اپنی بہن کی پتھر سے بنی ہوئی مورتی وہیں چھوڑنی پڑتی ہے کلاؤک ٹاور پہنچ کر وہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بڑے ہاتھ بنے ہوئے تھے تب ہی ڈرائگن آگے بڑھ کر کہتا ہے کہ یہ یہاں کے راجہ ہے تم انہیں اندر جانے دو اس بات پر وہ ہاتھ کہتا ہے کہ راجہ کے اندر قابلیت ہوتی ہے وہ بہت شکتشالی ہوتا ہے اور اگر پیٹر کے اندر ہے تو وہ ہمیں دکھائے کہ وہ کتنا شکتشالی ہے اب پیٹر کے پاس تو کوئی ایسی خاص پاول نہیں تھی جسے وہ شو کر کے وہاں سے اندر جا سکتا تھا تو اس کے دماغ میں ایک آئیڈیا آتا ہے اور وہ انگلی والی گیم کھیلنے لگ جاتا ہے اس گیم میں پیٹر بہت ماہر تھا اور وہ اس ہاتھ کو ہرا دیتا ہے جس پر وہ ہاتھ گصہ ہو جاتا ہے وہ پیٹر پر اٹیک کرنے لگتا ہے لیکن پیٹر اپنے دماغ کا استعمال کر اس بلب کو نکالتا ہے اور اسے کمانڈ دیتا ہے کہ ان سبھی کو تم ختم کر دو وہ بلب ایسا ہی کرتا ہے اور ان سبھی کو ختم کر دیتا ہے اب پیٹر آگے بڑھ کر پزل سالو کر کے وہ چابی حاصل کر لیتا ہے اس کے بعد اچانک سے وہ کچھوا پتھر کا بن جاتا ہے اور ڈریگن اپنا روپ بدل لیتا ہے جس پر پیٹر کو پتا چل جاتا ہے کہ جو اتنے وقت سے اس کے ساتھ تھا وہ ڈریگن کے روپ میں کوئی اور نہیں بلکہ شراؤڈ تھا جو چابی پانا چاہتا تھا اب اسی بیچ ایک بہت بڑے سیکریٹ کا پردہ فاش ہوتا ہے جس میں پتا چلتا ہے کہ پیٹر کی بہن کئی سالوں پہلے مر چکی تھی جس کا صدمہ پیٹر برداشت نہیں کر پایا تھا اور اسے اکثر امیجن کیا کرتا تھا لیکن وہاں پیٹر کو پتا چلتا ہے کہ وہ اپنی بہن کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے اور وہ جادوی دنیا میں ہی رہے گی وہاں کی رانی بن کر پیٹر دوبارہ سے وہ بلب جو اسے مکینک نے دیا تھا ملتا ہے اور پھر وہ اس بڑی سی گھڑی کے پاس جا کر جو کہ کئی سالوں سے بند تھی اس چابی کو اس میں لگا دیتا ہے اور وہ گھڑی اب سٹارٹ ہو جاتی ہے اب سب پہلے جیسا ہو جاتا ہے یعنی کہ جو لوگ پتھر کے بنے ہوئے تھے وہ سب نارمل ہو جاتے ہیں اور وہاں کے مانسٹر خوش ہو کر پیٹر کو ایک تاج پہناتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ پیٹر ہی اب وہاں کا راجہ ہے پیٹر اس بات سے بہت خوش تا کہ اسے دوبارہ موقع ملا کہ وہ اپنی بہن کو زندہ کر سکے پیٹر وہ تاج اپنی بہن کو بنا دیتا ہے اب وہ وہاں سے واپس لوٹ آتا ہے یعنی اپنے روم میں اب جو اس کا روم اتنا زیادہ ٹوٹ پھوٹ گیا تھا وہ بلکل پہلے جیسا ہو چکا ہوتا ہے اب صبح اٹھ کر پیٹر اپنے ڈیٹ کو پوری کہانی بتاتا ہے جس پر اس کے ڈیٹ زیادہ بلیف تو نہیں کرتے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ پیٹر اکثر امیجنیشن میں رہتا تھا وہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ راجہ بھی اکثر امیجنیشن میں رہا کرتا تھا اور اوپر اور نیچے کی دنیا کو امیجنیشن کے ذریعے چلا تھا اور جو گلتیاں اس راجہ سے ہوئیں اسے ٹھیک کرنے کے لیے ان کے خون یعنی پیٹر کا آنا تیہ تھا پیٹر نے اب وہاں پر سب کچھ ٹھیک کر دیا تھا اب وہاں کی رانی پیٹر کی بہن بن گئی تھی جو کہ وہاں پر اپنا شاسن کر دی